دوستو بلہ ہمارا جو ہے اس وقت رات کے ٹائم جو ہے یہ کھڑکی اوپن ہے اس کے اندر آکے جو ہے آرام کر رہا ہوتا ہے اکسر ہم رات میں سے ڈھون رہے ہوتا ہے لیکن آج ہمیں جا کے پتہ چلا یہ بلہ شریف جو ہے ہمارا یہاں اوپر چھت پر آگئی آرام کر رہا ہوتا ہے اور آج یہ پکڑا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس وقت جو ہے تھنڈی ہوا میں یہ لیٹا ہوا ہے یہ مرگیاں آپ میری دیکھ سکتے ہیں اسیل مرگیاں جو ہیں رات کے ٹائم جو ہیں یہ اوپر دیوار کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں اور پوری رات جو ہے یہی پہ یہ بیٹھ کے گزار دیتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس وقت یہ اور ہوا بہت اچھی چل رہی ہے اس وقت اوپر موسم تھوڑا ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ پرندے خوب انجوائے کر رہے ہیں موسم کو دوستان یہ ہمارے ماسٹر کیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ریبٹ جو ہیں وہ بھی اس وقت آرام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے مصری چوزے بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت آرام میں ہیں ماشاءاللہ سے رات کے وقت ماسٹر کیج کا منظر ہی اپنا آلگ ہوتا ہے ہم لوگ ماسٹر کیج میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں جالاتے ہیں لائٹیں ہم بند رکھیں تاکہ پرندے سکون کے ساتھ اپنی نیم تو پورا کر سکیں اور صبح جس وقت نکلے اس وقت اوٹھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریبٹ نے میری لائٹ دیکھ لی ہے تو وہ اب تھوڑا سا ڈسٹراب ہو رہا ہے آج سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کا حوث ڈاکٹر جہان سے پھان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں گاؤں دوستو اس وقت میں اوپر آیا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ آج میں شام کے ٹیم جو پانی نکالنا بھول گیا تھا تو میں اس وقت ماسٹر کیج میں اوپر آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ پانی جا کے میں خود نکالوں تو اس لئے میں نے کہا وہی ویڈیو جو ہے میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں اور دکھاؤں کہ رات کے ٹیم ماسٹر کیج میں پرندے کیا کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مصری چوزے اس وقت جو ہے بلکل نیند میں جو ہیں گم سموے میں یہ اوپر کچھ بیٹھے میں چوزے کچھ یہ نیچے بیٹھے میں موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ ہمارے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر یہاں پہ آرام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کبوتر ہمارا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ریبیٹ کی جہاں تک بات ہے جو دن میں ہمیں نظر نہیں آتے وہ اس وقت دیکھیں یہ بیٹھے میں ایک ریبیٹ ہمارا یہ بیٹھا ہے دوسرا ہمارا یہ بیٹھا ہوا ہے کرندے اس وقت پریشان ہو گئے کیونکہ لائٹ جل پڑی ہے اچانک سے مورگوں کے چوزے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے اپنے آپ کو تھنڈ سے بھی تھوڑا سا بچا رہے ہیں کہ موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ ہمارا کبوتر دے سکتے ہیں امریکن لکا کبوتر جو ہے یہ جو ہے ہمارا اس وقت جو ہے امریکن لکا کبوتر کا پیر ہے اور یہ بہت جل جو ہے یہ انڈوں پر آ جائے گا آپ نے لاس ویڈیو میری دیکھا تھا کہ ان کی پیار محبت چل رہی تھی تو یہ بہت جل جو انڈوں پر آ جائے گا تیتر ہمارا دیکھیں اس وقت جو ہے اس کے پیر میں ناظرین تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کی میڈیسن چل رہی ہے یہ بہت جل جو ہے یہ اوکے ہو جائے گا اور اس کی پیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل کور ہو جائے گا اچھا ہم اوپر آئے تھے اور اوپر آج ہمارے آنے کا اس وقت رات میں مقصد یہ تھا کہ ہم نے توتوں کا جو ہے پانی نکالنا ہے پانی کیوں نکالنا ضروری ہے کہ رات کے ٹیم جو ہے اگر یہ پرندے پانی کے استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے خانتی نظلہ زکام ہو سکتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا بینیفٹ یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ رات کے ٹیم اگر آپ پانی نکال دیتے ہیں تو جو پانی آپ صبح صورے دیں گے تو وہ تازہ پانی آپ دیں گے اور دوسرا پرندے جو ہیں وہ تازہ پانی کو جو ہے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے تو چلے ہم تمام اپنے پنجروں میں سے جو ہے اس وقت پانی نکالنا شروع کریں گے جب دے سکتے ہیں یہ پنجروں میں پانی اس وقت موجود ہے کیونکہ سارا پانی نکال کے ہم جو ہے زائع کر دیں گے یہ ہمارے لو برڈ ہیں معاشرہ سے ریڈ آئیز کے اندر ہیں اور یہ بھی جو ہے اپنا پیر بنانے کے فارم میں انشاءاللہ بہت جلدی بھی اپنا پیر بنا لیں گے تو چلے ہم پانی نکالتے ہیں اس وقت سارا اپنے توتوں کا جو جو پانی رکھا ہوا ہے وہ سارا پانی نکال کے ہم نے باہر پھیکنا ہے اس وقت یہ پانی ہم نکال کے اور ایک بوتل کے اندر جمع کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اس بوتل کو ہم باہر پھیک دیں گے تو اس طرح کیا ہوگا ایک توہ کیچڑ بھی نہیں ہوگی اور تمام پرندوں کا پانی بھی نکل جائے گا ایک ایک کر کے ہم تمام پنجروں کا پانی نکالنا شروع کرتے ہیں اور اسے جو ہے ایک بوتل کے اندر ہم جمع کر لیتے ہیں اور بعد میں اس پانی کو جو ہم باہر زائع کر دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں پانی کافی میلا بھی ہو چکا ہے اور پرندوں نے جو اپنا گندی اس کے اندر کیا ہوا ہے تو وہ بھی ساف ہو جائے گا اور جو ہے پانی جو ہے وہ گندہ چینج ہو کے صبح کے ٹائم نیا پانی ان میں آ جائے گا ہمارے رنگ نیک کہاں پر ہیں جب ہی ہم آتے ہیں ہمیں رنگ نیک ہمارے نہیں ملتے ہیں اور ہم نے ڈھونڈتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پنجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رنگ نیک ہمارے پنجرے میں بیٹھا ہے اور جہاں کر رہا ہے یہ تیتر بنے پکڑا ہے جس کے پاؤں میں تھوڑا سا مسئلہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس کے کوئی دانہ وغیرہ نکلا ہے جس کی وجہ سے یہ سہی طرح چل نہیں پا رہا ہے تو اس دانے کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کی میڈیسن تو ایسے چل رہی ہے لیکن اس کی میں سمجھتا تھوڑا سی سیٹنگ کرنا پڑے گی تاکہ یہ جو سہی طرح چل سکے اب آپ دیکھیں جب ہم اسے چھوڑ کے چلا رہے ہیں تو یہ پاؤں اٹھا اٹھا کے اپنا چل رہا ہے دوستو تمام پرندوں کا جو پنجرے میں پانی تھا وہ ہم نے سارا نکال دیا ہے اور اس پانی کو ہم نے ایک بوتل میں جمع کر دیا اس بوتل کو ہم صبح ابھی جو ہے زائع کر دیں گے تاکہ صبح کے ٹیم جو ہے جن کلیوں سے ہم نے پانی نکالا ہے ان کی صفائی کر کے ان میں تازہ پانی ہم ڈال سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پنجروں میں جتنی بھی کلی ہیں وہ سب کی سب ہمیں خالی کر دیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ ماسٹر کیج کا سیٹ اپ رن کر رہے ہیں اور آپ کے مفضل قسم کے پرندے ہیں تو آپ نے جو ہے رات کے ٹیم شام کے ٹیم جو ہے پانی نکال دینا ہے تاکہ صبح کے ٹیم آپ تازہ پانی بھر سکیں تو دوستو یہ تھا آج کا میرا ایک چھوڑا سا بلوگ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ایک چھوڑا سا بلوگ جس کے اندر جو ہے میں نے رات کے ٹیم کا وہ کام بتایا ہے ماسٹر کیج کا جو عمومن لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹر کیج میں ہمارے پرندے جو بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے ساتے اپ کو کافی ٹائم ہو گیا لیکن ہمارے پرندوں میں بیماری کی شرح بہت کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی پرپر کیر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو جو میسیج میں نے آپ کو دینا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ رات کے ٹیم آپ پرندوں کا پانی نکال دیں اور رات کے ٹیم ایک دفعہ اپنے ماسٹر کیج یا پرندوں کو وزید ضرور کریں تاکہ کوئی پرابلم مگر ہے کوئی مسئلہ مسائل ہیں آپ اسے اسے ٹائم کے ساتھ ڈیل کر سکیں تو دوستو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا میرے چینل شہر میں گاؤں کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستو کا شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئے ولوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے شہر میں گاؤں چینل پر جانا ہے اور سبسکرائب کے بٹن کے اوپر جو آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پر سبسکرائب لکھا با جگا پھر بیل کے ایکن کو پریس کرنا ہے اور اس پر آل نوٹیفکیشن کو پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ